پیارے دوستو آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے لیکن بعض لوگ اس بارے میں شکو کو شبات رکھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں اور بعض اس سے منع کرتے ہیں لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی معلوم ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہمیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا سبب دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا گیا اور روایات میں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آیا اس کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایت ہے اگر ثواب ملتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے اس سب کے بارے میں دوستو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا پیارے دوستو چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے جس کی پانچ ہزار قسم ہیں اور یہ بریا آزم انٹارٹکا کے علاوہ سارے بریا آزموں میں پایا جاتا ہے زیادہ تر چھپکلیوں کی چار ٹانگیں دو بہرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے یہ ایک کرمخور ہے یعنی چھوٹے کیڑے مکڑے کھاتا ہے ان کی کئی قسموں میں رنگ بدلنے کے لیے حیرت انگے صلاحیت ہوتی ہے جو شکاری جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائے جاتی دوستو چھپکلی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں جبکہ خواتین کو تو اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو وہاں سے اچانک ایک چیخ آواز آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کچن یا بات روم یا بیڈ روم میں چھپکلی خوص آئی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر گھر کی چھتوں اور دیواروں پر پائے جاتا ہے اس کی بعض قسم زہریلی ضرور ہوتی ہے لیکن عام طور پر گھروں میں پائے جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی البتہ ان کو دیکھ کر کراہیت کا احساس ضرور ہوتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی بیماری بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں چھپکلی کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں سے بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہے کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں دوستو چھپکلی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی لیکن ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے اور اس پر سواب ملتا ہے یا نہیں اس بارے میں ہمارے پیارے آقا سردہ ہوتا علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے دوستو عام طور پر مسلمان اکراموں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی سواب کا کام ہے اگر ان کو نہ مارا چاہے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے اس کی موجود کی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے اور اس کو منحوس سمجھنے کی جو وجہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں فیکے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ پورے عرض کا ایک کردناک صالحہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرندوں پرند جینوں انس سب کے درمیان ہوا اس موقع پر ایک روایات کے مطابق جب چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرف داری کی تھی ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استداد کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہو سکے اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنے فوقوں سے مجید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی فقی بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی ازاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا انہوں نے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی واللہ والم دوستو آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وصف کہا جاتا ہے البتہ اس کی کئی قسم ہیں گھروں میں پائے جانے والی چھپکلی وصف ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وصف سے نکالنا درست نہیں جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں فوکے مارتی تھی باریوایت صحیح بخاری ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے باریوایت صحیح مسلم دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موزی ہونا ہے یعنی عیزہ دینے والی مخلوق ہے اور عیزہ دینے والی مخلوق کو حلاق کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ انسان کو اس کی عیزہ سے بچایا جا سکے دوستو کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخباروں میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی چیز میں گر گئی اور اس کے زہری لیپن سے خر والوں کی موت واقعہ ہو گئی یہی واقعہ ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تاقید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے ستارے برطن اچھی طرح سے ڈھاپ لیا کرو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسے زہریلی چیز برطن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے پیارے دوستو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا سواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایات ہیں فضیلت بیان ہوئی ہے جیسا کہ رشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ترجمہ ہے جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیا ہیں اور جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیا ہیں اور اگر تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیا ہیں ایک اور روایت میں ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص کسی کرلے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چوٹ مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم تو دوست تو معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر سو نیکیاں ہیں اور اگر ایک بار میں نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوں گی لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی سواب کے نیت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں ضرور شیئر کچھے گا اور جاتے جاتے پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا ہے تو فوراں ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال لے رکھتا آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بھان